میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جب آدمی مر جاتا ہے تو جو ان کی جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کسی نیر میں فینگنا چاہیے یا اس کو متی اٹھا کر دبا دینا چاہیے ظاہر مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں تو کیا کریں کپڑوں کا یہ بالکل تواہمات ہے نعوذ باللہ یعنی میت کے اوپر کپڑا ہو تو کوئی وہ ناپاک یا نجیس ہو جائے یا اس کے اندر کسی طرح کی نحوست آ جائے یا اس کے اندر کسی طرح کی کراہیت آ جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا وہ کپڑے میت کے جسم پر ہیں اب وہ اس کے مالے وراثت کے اندر شامل ہیں وہ وراثت کے اندر تقسیم کیے جائیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو اتار کے کسی نہر کے اندر آپ پھیک دیں یا اس کو مٹی کے اندر دبا دیں یہ بالکل غلط ہے اور عام طور پر یہ تواہمات کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہم کرتے ہیں کہ مہیت کے کپڑے استعمال کسی کیے جائیں گے تو ایسے وہم پالنے کی بالکل بھی اجازت نہیں بالفرض اگر یہ کسی اللہ کے نیک بندے کی کپڑے ہیں تو پھر تو کوئی تصوری نہیں وہاں تو برکت ہی برکتیں ہیں کہ ان کے کپڑے جو ان کے جسم سے مس ہیں وہ تو ببرکت ہیں ان کا حصول تو ایک بڑی اچھی چیز ہے تو برعال اس کی شرعان اجازت نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو دہر کے اندر پھینکا جائے یا ان کپڑوں کو مٹی کے اندر دبائے جائے اس کے پر مالے وراثت کے آقام یہ جاری ہوں